چکن برو اس کے لیے سب سے پر ہے ہم نے ایسے چکن کو جو ہے نا بڑے بڑے پیسوں میں چار پیسے سے کروا لیئے ہیں یہ لیگ ہے اور یہ سٹیس پیس ہے اس کو ایسے دریمیہرم سے کار لیا اور سالٹ اور سرکہ اور پانی ڈال کے اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے جی اب چکن کا ہم نے پانی نکال کے پھینک دیا اور چکن کو اچھی طرح ٹرائی کر لینا ہے ٹرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے گولڈن فرائی دونوں طرح سے سارے چکن کو اور اس کے بعد ہم نے مسارہ لگائیں گے یہ دو دو کھاڑا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جند ہے اس نے اس کے بعد ہم نے حضور کھری دو گھڑا کریں گے چکن ہمارا گولڈن گولڈا ہو گیا ہمیں اس کو تار لیا ابھی ہم اس کو سارا فرائی کر کے سب کو تھنڈا کرنے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو پر مسائلہ لگائیں گے اور بعد میں اوم میں اس کو تیار کریں گے ابھی ہم اس کا مسائلہ تیار کریں گے ساگر میں جنجر گال لکے اور گرین چلی اس کو چوب کر لیا وانٹے ورز کو کوریانڈر پورڈا وانٹے ورز شاوٹ کیونکہ ہم نے اس کو چلی کو سالٹ میں اور سرکے میں بھی لہر ہے اس میں سالٹ آئے تو آپ نے ایک ڈیبل سپون دیں گے بہتہ نہیں لے گا وانٹے ورز کو کشمیلی لان مرچ وانٹے ورز کو آپ کے پاس ٹکا نسال ہے وانٹے ورز کو جوائن وانٹے ورز پون اپنے زردے کا کلر وانٹے ورز پون ہم چارٹ مسائلہ ہی یوز کریں گے کوئی بھی کلٹی کا وانٹے ورز پون آپ نے کٹا ہوا دنیا اور کٹا ہوا زیرہ وانٹے ورز پون اپنے دی لینا ہے اس کو میں پہنٹ لوں گا یہ دی کو ہم نے پہنٹ لیا ہے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم اس میں ملائی ڈالیں گے اب یہ جو سارا چکن ہے ہم اس کا مسائلہ اس کے اوپر لگا گئے اور ایسے ہی آپ ٹرے لے اس کو میں اون میں ڈالوں گا بعد میں اگر آدھے گھڑے کے لیے چکن ہمارا جوہا ہے نائنٹی پرسنٹ گل چکا ہے لیکن بس ہم اس کے مسائلے کو ابھی اس کے اوپر لگا گئے ہیں جی ہم نے یہ سارا مسائلہ ان کے اوپر لگا دیا ہے اب اس میرینیشن کو دو گھنٹے دیں اور اس کے بعد ہم اس کو دو طریقوں سے بنا سکتے ہیں ایک سٹیم کا طریقہ ہے اور دوسرا میں اون یوز کروں گا